ملک بھر میں سہلاب سے تباہی چوبیس گھنٹے کے دوران ایک سو انیس افراد جان کی بازی ہار گئے انڈیا میں کی رپورٹ جاری سندھ میں چھہتر کے پی کے میں اکتیس افراد لکمیاجل بنے چودہ جون سے اب تک ایک ہزار تیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں سہلاب سے دو لاکھ ستاسی ہزار چار سو بارہ گھر مکمل طبع چھہ لاکھ باسہ ہزار چار سو چھالیس مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ایک سو انچاس فل بھی بہ گئے خبردار ہوشیار نوشیرہ سے محفوظ مقامات پر منتقل افراد گھروں کو واپس نہ جائیں آئندہ دو روز میں دھائی لاکھ سے تین لاکھ کیوسک کریلا گزرنے کا امکان خیبر پختونخواہ میں موز اور سہلابی موجیں ہزاروں بستیاں نگل گئیں صوبے میں تین ارب چھاس ست کروڑ سے زائد کا نقصان جنوبی پنجاب دریائے سندھ کے نشانے پر میاں والی کالا باغ تونسہ بھکر ڈیرہ غازی خان لیا مزفرگر کے ازلا پھر متاثر ہونے کا خدشہ الڑ جاری بے ساہبان متاثرین میں بیماریاں پھیلنے لگیں خوراک کی قلت بلوچستان کا ملک کے دیگر عراقوں سے رابطہ بحال نہ ہو سکا ریلوں سے مزید چھے ڈیمز ٹوٹ گئے زیارت پشین اور مستونگ میں کئی آبادیاں ڈوب گئیں خوزدار اور بولان میں بزلی کے مین ٹاور گر گئے مختلف شارعہوں کو شدید نقصان سن میں سہلاب متاثرین کے مسائب بڑھ گئے ہزاروں دیہات تاحل زریاب مکانات سڑکیں پل تباہ ہیدر آباد سکھر نواب شاہ سجاول سنڈو علی آر میں ٹیاری اور دیگر مقامات پر صورتحال اپتر گھوڑکی کے سرکاری گودام میں پانی پہنچ گیا متاثرین حسرت و یاس کی تصویر بن گئے ایشیا کپ کی حکمرانی کی جنگ دبائی میں روایتی عریف پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا آج ہوگا پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم کی دھائی گھنٹے تک ٹریننگ فینس کو وقت دینا نہ بھولے ٹریننگ سے واپسی پر مندہوں کے پاس چلے گئے تصاویر بنوائی آٹوگراب دیئے بھارتی کپتان روہد شرمہ بھی پاکستانی فینس کے ساتھ کھل مل گئے تحریک انصاف سہلاب متاثرین کی امداد کے لیے میدان عمل میں آگئے امران خان ٹیلی تھون جلسوں میں فانڈ ریزنگ کریں گے ڈاکٹر سانیہ نشکر کی خیادت میں کمیٹی قائم کمیٹی صوبوں میں امداد متاثرین تک پہنچائے گی پیر سے ٹیلی تھون شروع کروں گا سہلاب متاثرین کی مدد اور حقیقی آزادی ساتھ ساتھ چلیں گے امران خان کا عظم جہلوم جلسے میں خطاب کہا سہلاب متاثرین کے لیے سب سے زیادہ عطیات جمع کریں گے فرس کو موت کا خوف نہیں غازیوں کا قافلہ رکھتا نہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا بلوچستان میں متاثرہ علاقوں کا دورہ سہلاب زدگان سے ملاقات کیا اور مسافحہ کیا کہا مشکل گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے متاثرین کی داد رسی تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے ملک بھر میں پاک پوچ کے ایک سو سترہ ریلیف اور پرچس فیلڈ میڈیکل کیمس خائم آئی ایس پی آر کے مطابق متاثرین میں خیمے اور راشن تقسیم کمرات میں اسلام آباد کے بائیس افراد کو بچا لیا محفوظ مقامات پر منتقل عطیات کے لیے پاک پوچ نے اپنا اکاونٹ کھول لیا زندگی عوام نے پیپلز پارٹی کو اکثر مسترد کر دیا نواب شہ مسیلہ متاثرہ شخص سائن سرکار پر پھٹ پڑا کہا کوئی مدد کو نہیں پہنچا ہم برباد ہو گئے وڈیرے اپنے اور ہم اپنے علاقوں کو بچا رہے ہیں متاثرہ شخص کا عمران خان کو سلام سن سرکار مسلسل عوام کی تظلیل کرنے لگی منظور وسان متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے خیر پور پہنچے لیکن اپنی بڑی گاڑی سے نہ اترے عوام نے احتجاج کیا تو گارز نے ہوای فارنگ کر کے عوام کو منتشر کیا متاثرین بھوک سے بلکتے رہے اور عوام کی خدمت پر معمول پولیس اہلکار موبائل میں بیٹھ کر کھانے کے مزے لوٹتے رہے سوال کرنے پر ایک پولیس اہلکار نے مظاہری پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا ویڈیو وائرل ہو گئے میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف گول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی